بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد علی وقتر ہے اور ہم صاحبان کے دیر فارم پہ ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کنگی کے بارے میں جسے انگلیش میں رسٹ کہتے ہیں اس کی تین اقسام ہوتی ہیں زرد کنگی جسے ہم سٹرپ رسٹ کرتے ہیں اس کے بعد بری کنگی جسے ہم براؤن رسٹ یا لیف رسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہتیت بلیک کنگی جسے سٹیم رسٹ یا بلیک رسٹ کرتے ہیں آپ کو ان کی پچان ہوگا جو ہمارے پاس ہوتی ہے زرد رسٹ یا یالو رسٹ اس میں جو پتہ ہوتا ہے وہ پورا پیلا ہو جاتا ہے پیلے رانگ کی بہریاں بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو دور سے پچان سکتے ہیں کہ دور سے ہی پورے کا پورا پتہ جو ہے وہ پیلا پیلا ہوگا اس پر آپ کو پیلی پیلی پھوندی لائنوں کی شکل میں نظر آئے گی ٹھیک ہے اور پورا فصل آپ کی دور سے ہی پچان نہیں گا سکتے پورا پتہ فیلڈ یالو یالو بنائے گا اس کے پاس جو ہمارے پاس ہے براؤن رسٹ جسے ہم یہ بھوری رسٹ نہیں کہتے ہیں بھوری کنگی اس میں جو ہوتی ہے نا پتے اس کے اوپر بے ترتیبے سے دھبے بان جاتے ہیں پھوندی کے جیسے زانگنی ہوتا اس طرح کا دھبا کو ملے گا بھورے رانگ کا یعنی کہ براؤن رانگ کا وہ بے ترتیبہ صاحب تو نظر آئے گا پورے پتے کی اوپر اور جو ہوتی ہے بلیک رسٹ یا سٹیم رسٹ جسے ہم کالی کنگی بھی کہتے ہیں یہ جو ہے تنا اس کے اوپر بنے گا اور کالے کالے نہ دھبے یا کالی خوندی لگ دائیں گے اس کی جو ہے یہ پھیلتا کیسے ہے یہ جب بارشیں موسم سرما میں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو تاب نمی بان جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ فصل پہ آتا ہے اور اس فصل پہ آتا ہے جو پچھتی کاشت ہوتی ہے اگر ہم اگیتی کاشت کریں گے تو اس کے چانسز کم پھون گے اور اس کے بعد کچھ کیمیکلز بھی مارکیٹ میں آگیاں جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے کہ یہ سائبان والاوکہ ہے نوائس الٹرا نوائس الٹرا اگر آپ سپری کریں گے تو یہ کنٹرول ہو جائے گے اس کے بعد اس انڈیانٹا ملٹائل نیشنل کمپنی ہے اس کا ٹلٹ سپری ہے اور اس کا بھی بہت اچھا فٹ ہے ہم نے دیکھا ہے تو بہت اچھا فٹ ہے بہت اچھا فٹ ہے وہ آنس کرلیب آس اتنے سلام